بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہدر جعفری دو ہزار چوبیس کی ایرلی اینویل پرڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایرلی اینویل پرڈکشنز ہماری زندگی میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں ہمارے پورے سال کا اوورویو ہمیں ان ویڈیوز میں مل جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنا پورا سال ان ویڈیوز کی روشنی میں پلان کر سکتے ہیں ہم سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ سن سائن کے حوالے سے ہوتی ہیں یا مون سائن کے حوالے سے یعنی یا یہ ویسٹرن کے طریقے سے دیکھی جاتی ہیں یا ویدک کے طریقے سے تو ہم اس ویڈیو کو دونوں ایسپیکٹس مد نظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں یعنی یہ جو پرڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیج کرتے ہیں اگر آپ ان کو اپنے سن سائن کے حوالے سے دیکھیں تب بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر آپ ان کو اپنے مون سائن کے حوالے سے دیکھیں تب بھی یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ ہم یہ دونوں ایسپیکٹس مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ اس ویڈیو میں چیک کرنے کے بعد پرڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بات کرتے ہیں نظام بروج کے پہلے سٹار ایریز کی ایریز میں یہ سال بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اس سال کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط پہلے سے زیادہ پور جوش پہلے سے زیادہ پور اعتماد ہوگا یہ سال پچھلے سالوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ ضرور لے کے آئے گا اور اس سال میں آپ اپنی صلاحیتوں سے اپنے مخالفین کو غلط ثابت کریں گے شکوک و شبہات کی دنیا سے باہر نکلیں گے اپنے آپ کو جانیں گے اپنے آپ کو سمجھیں گے اپنے فیصلے خود لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے بہت زیادہ مطمئن اور بہت زیادہ پرسکون محسوس کریں گے اور روحانیت کے حوالے سے بھی اور دنیاوی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو اپنی پہچان اپنی برک اپنی پوزٹیوٹی اور اپنی نیگٹیوٹی دونوں کا احساس ہوگا یہ سال ایک خود اعتمادی کے حوالے سے ایک کام کے حوالے سے نیا ایک دور شروع کرنے جا رہا ہے اس سال میں آپ عظیم رہنما کے طور پر جانے جائیں گے نئے چیلنجز لیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے کوئی چیز آپ کو پیچھے نہیں دکیل سکے گی ثابت قدم رہیں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے کامیابی آپ کی ایک قدم چومتی چلی جائے گی یہ سال روحانی حوالوں سے بھی بہت مضبوط ہے اور یہ سال مادی حوالوں سے بھی بہت مضبوط ہے ایک ایک کر کے تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سال میں جو تین میجر پلینٹس آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوں گے وہ ہے پلوٹو، سیٹرن اور جیپیٹر ایریز کے اوپر ان تین سٹارز کا امپیکٹ پورے سال میں بہت زیادہ رہے گا پلوٹو اس سال میں ایک ویریس میں ہے سیٹرن اس سال میں پائسز میں ہے اور جیپیٹر جو ہے وہ اس وقت وزڈم کو بہت انہینس کر رہا ہے یہ جو تین سیارے ہیں، یہ تین پلینٹس ہیں یہ انتہائی اہم رول پلے کریں گے آپ کے ذہن پہ، آپ کے آساب پہ، آپ کے دباؤ لینے کی طاقت پہ، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت پہ، اور آپ کی پرسنیلٹی میں پوزٹیب بیلنس پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، اور خاص طور پر زہل، یعنی سیٹرن، یہ آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی، یا آپ ڈاؤن ہو رہے ہوں گے، تو یہ آپ کو غلطیاں کرنے سے روکے گا بھی اور یہ آپ کو جو ہے وہ ترقی بھی دے گا حالانکہ زہل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زہل جب آتا ہے تو منفی اثرات لاتا ہے لیکن اس سال میں آپ کو یہی زہل بہت پوزٹیو اثرات جو ہے وہ ڈال رہا ہے پلوٹو روحانیت کو فروغ دے رہا ہے، پوزٹیو انرجی کو فروغ دے رہا ہے آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے پلوٹو کی وجہ سے آپ کے کندوں کے اوپر جو ذمہ داریوں کے بھار ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پلوٹو کی وجہ سے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور پھر سال کے میڈ میں یعنی پانچ میں مہینے کے بعد مشتری یعنی جوپیٹر آپ کی کامیابیوں کو یقین نہیں بنائے گا اور پھر آپ کی اوپر کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے تو یہ سال اوورال آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے فینینشلز کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے، ترقیوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور محبت کے حوالے سے محبت کے حوالے سے اگر ان کا ایریز کا لف ہورسکوپ یا فیملی ریلیشنشپ ہورسکوپ کی بات کر لیں تو اس کا ون لائنر بنیں گا پیوٹیفل مومنٹس آف پیشنیٹ لف اس سال میں آپ کی زندگی کا ایک پیشنیٹ لف کے جو خاص یادگار لمحات ہیں وہ ضرور ہوں پورا سال آپ کے لیے محبت کے دروازے کھلے رہیں گے اور آپ محبت کے لیے حاضر رہیں گے پوزٹیوٹی سے رہیں بہت کامیاب ہیں نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، رابطے، دوستیاں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا محبت کے زہریلے اثرات یا اس طرح کہا جائے کہ منفی محبت کے زہریلے اثرات آپ کی زندگی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اس سال آپ محبت کی شدت کو بھی بہت تیزی سے محسوس کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ کو محبت کی شدت میں کوئی کمی ہو محبت آپ کو بڑی شدت سے چاہیے ہے خاص طور پر ایریز کے لیے اس وقت جو سب سے شاندار چیز ہے اگر تو اس سال میں ان کو کوئی چاہنے والا مل جاتا ہے کوئی محبت کرنے والا مل جاتا ہے کوئی ان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھانے والا مل جاتا ہے تو یہ میریکلز کرسکتے ہیں تلس سماتی کام کرسکتے ہیں اور فروری میں تو ان کی محبت بہت زیادہ ہوگی ویسے بھی فروری میں جب ویلنٹائن ڈے ہوگا تو محبت کے جذبات کچھ ضرورت سے زیادہ اچھل رہے ہوں گے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے اور اس وقت نیگٹیو محبت نقصان دے سکتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں پھر بھی آپ کے ریلیشنز میں جو کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں فروری کے بعد محبت دیوانگی اور بڑھ جوشت لمحات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آتے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ختم ہو جائیں اور اگر آپ کے سال میں سب سے زیادہ اہم ترین مہینہ محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اپریل دوزار چوبڑس ہوگا اس مہینے میں محبت کے تعلقات جو ہیں وہ پروان چڑھیں گے اور پورا سال بلکہ محبت ریلیشنز بہت زیادہ پہتر ہوں گے شادیوں کے لیے یہ سال بہت اچھا ہونے جا رہا ہے ہم منتلی پریڈکشنز میں اس کے حوالے سے بتاتے جائیں گے کہ کون سے مہینے میں زیادہ اچھا ہے لیکن یہ جو ہماری جو اینویل پریڈکشنز ہوتی ہیں یہ والی پریڈکشنز منتلی پریڈکشنز اور ویکلی پریڈکشنز یہ آپ میں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اینویل پریڈکشنز کے بعد ہماری منتلی پریڈکشنز کو ضرور دیکھتے رہیے گا اس میں ہم آپ کو بائن بائن ہر مہینے کی علیتہ علیتہ چیزیں بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو پورے بارہ مہینوں کی انفرمیشن دے دیں گے لیکن ان کا صرف جو ہے وہ جسٹ بتائیں گے تفصیل سے ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں بتاتے جائیں گے شادیوں کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں فیملی لائف جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی اچھی ہونے جاری ہے فیملی لائف میں جو ان کی ون لائنر ہے میٹنگز ان کی اچھی رہیں گی ڈس اگریمنٹس ان ریکنسلییشن کا ٹائم ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسے تناہوں ہوں فیملی کے ساتھ سیبلنگز کے ساتھ مالدین کے ساتھ اپنی ایمیجیٹ فیملی میں بی بی بچوں کے ساتھ بھی کہ جن کو جو ہے وہ آپ ریکنسلییٹ نہ کر پا رہے ہوں جن کو آپ جو ہے وہ دوبارہ بہتر نہ کر پا رہے ہوں تو وہ سارے کشیدہ لمحات جو ہیں ان کا آزالہ ہونے جا رہا اس سال میں نئے دوست بھی آپ کے بنیں گے اور کوئی تازگی یا میز ملاقاتیں بھی ہوں گی آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ لئی اٹرے پلان کریں گے وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اگرچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے تعلقات خراب ہیں تو ان کے ساتھ ٹھیک نہ بھی ہو سکیں تو اگر بلکل ٹھیک نہ بھی ہو سکیں تو نارملائز ضرور ہو جائیں گے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں مہینے میں کچھ کشیدہ لمحات خاندانی حوالوں سے آ جائیں کچھ جائدات وغیرہ کی تقسیم کے حوالے سے کچھ کشیدگی آ جائے لیکن ایسے حالات میں چھلا کر لینا اور معاف کر دینا سب سے بڑی سٹیٹیجی ہوگی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اس وقت خاندان کی کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کو سنبھال نہیں پڑھ سکتی ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اپنے آپ کو اپنی بنیاد پر قائم رکھیں اپنے آپ کو یعنی اپنی ذات کو منفی کر کے کام مت کیجے گا فیملی کے حوالے سے محبت کے حوالے سے ریلیشنشپ کے حوالے سے اپنے آپ کو منفی کر کے کام مت کیجے گا ہو سکتا ہے آپ کے اوپر تنقید بھی لیکن منصفانہ طریقے سے اپنی فیملی کے ایفیرز کو حال کیجے گا اگر آپ کسی ایک طرف کا جھکاؤ آپ کا ہوگا یا آپ غیر جانبدار نہیں رہیں گے تو نقصان ہوگا آپ کا اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں منصفانہ رہیں تو آپ کے اپنے خاندانی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی اچھا جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیریئر کی بات کر لیں کیریئر کے بارے میں ایک چیز ہے کہ ہینگ آن ٹائٹ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اس سال میں آپ کو لیکن کامیابیاں ملنے گی ضرور آپ کو کامیابیاں آپ کو ملتی رہیں گی اور ملنے گی بھی ضرور ہاں چیزیں اتنی آسانی اور اتنی تیزی سے آگے نہیں پڑھیں گی جتن آپ سوچتے ہیں لیکن یہ چیلنجز آپ کو طاقتور کرتے جائیں گے یہ چیلنجز آپ کی انرجی کو بڑھاتے جائیں گے آپ کو خوف زیادہ نہیں کریں گے آپ ان رکاوٹوں سے گزر دے ہوئے کامیابیوں کی طرف پہنچتے جائیں گے لیکن اس سال میں اکیلے کامیابی کی بجائے دوسروں کو آگے بڑھا کے کامیابی تلانا زیادہ مددگار رہے گا نئے آئیڈیاز لیں نئی بنیادوں پر کام کریں اپنی صلاحیتوں کی پہچان کروانے کا وقت ہے خود کو منوانے کا اور اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کا وقت ہے اور یہ بہت ضروری ہے اس سال میں کرنا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو ایک قدم پیچھے اٹھیں سکون سے سوچیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں سال کے درمیان میں کچھ یعنی پانچویں مہینے کے قریب اور چھٹے مہینے کے قریب چیزیں بہت تیزی سے ہیپننگ کی طرف آئیں گی تو اگر تو آپ لگے کہ آپ تھک رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں تھوڑا سا سانس لیں خود کو ری چارج کریں اور دوبارہ کام میں جھوٹ جائیں سال کا آخر تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیریئر کے حوالے سے یہ سیلیبریٹ کرنے کا وقت ہوگا جشن منانے کا وقت ہوگا خاص طور پر یہ سال جو ہے یہ میڈیسن علاج معالجہ یعنی ڈاکٹر نظرات سے لی اس ارجنز کے لیے بہت اچھا ہے یہ میوزک آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے استادوں کے لیے بہت اچھا ہے ٹرینرز کے لیے بہت اچھا ہے ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے بہت اچھا سال ہے اوورال یہ سال کیریئر کے حوالوں سے بہت اچھا ہے فائنینسز کی بات کر لیں تو فائنینسز کی ون لائنر جو بنتا ہے فائنینسز کا وہ بنتا ہے پلان آف تا فیوچر یہ پلاننگ کا سال ہے مالی منصوبے آپ کے سال کے شروع میں ملنے شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کو اپنی آمدنی کے مطابق ان کو شروع کرنا ہوگا اپریل میں مشتری سورج اور پلوٹو یعنی جپیٹر سن اور پلوٹو یہ آپ کے لئے اضافی رقم کمانے کے موقع فراہم کر رہے ہوں گے اور اسی دوران جو ہے وہ اطارت جو ہے وہ اس کی رجت یعنی وہ ریٹرو گریٹ ہوگا تو اس سے آپ کی جو ہے نا ہشیاری اور اس کے ویجن میں بہت اضافہ ہوگا مشکلات انسان کو مضبوط کرتی ہیں کمزور نہیں کرتی ہے یاد رکھ کے آگے بڑھتے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے مئی کے مہینے میں جیوپیٹر نے آپ کی آمدن میں بہت زیادہ ترقی دینی ہی دینی ہے یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا اور خاص طور پر انیس جون کے بعد جوپیٹر اور سیٹرن یعنی زوہل آپ کی صلاحیتوں میں آپ کے ہنر میں آپ کی کیپیسٹیز میں کیپیبیلٹیز میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس دوران آپ کی آمدن بہت بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ اگست میں آپ کے منافع بھی بڑھ رہے ہیں اور آپ کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں دونوں چیزیں بڑھیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت تو زیادہ کرنی پڑے گی لیکن اچھے نتائج بھی بہت ملیں گے اس سال کے آخر میں بڑی فائنینشل گوڈ نیوز آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی جو آپ کو بہت خوشی دیں گی اور یہ سال بڑا پرسکون طریقے سے جو ہے وہ ختم ہوگا آپ کے لیے بہت اچھا یہ سال ہوگا جب ختم ہوگا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اتنی ہیپننگ سے اتنی چیلنجز سے اتنی محنت سے آپ نے کمایا کتنا زبردر آپ کا گھار گاڑی آپ کا رہنسین آپ کی چیزیں بدل چکی ہوں گی ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ جو ہے اس کی وان لائنر بنے گی لسن تو یور باڈی اپنے ہی نا جسم کی آواز بھی سویں اگر آپ کو کوئی تھکن ہو رہی ہے تو آپ کی باڈی کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہے آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں آپ اپنی ایکسرسائز ٹھیک رکھیں یہ سال باڈی میں بیلنس قائم کرنے کا ہے یہ سال میں صحت کے معاملات میں کچھ تناؤ آ سکتا ہے لیکن جیسے میں نے ارس کیا کہ آپ کے فینینشل معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے آپ کی دوڑ زیادہ ہوگی آپ کے کام زیادہ ہوگا تو تھاک سکتے ہیں آپ اس کے لئے آپ کو ڈائٹ کم از کم ٹھیک کرنی پڑے گی اپنے کچھ تھوڑا سا ٹائم جیم کے لئے نکالنا پڑے گا سویمنگ کے لئے ٹائم کرنا بہت اچھا رہے گا ایکسرسائز کریں اور اس وقت ہائپر ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہائپر ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں اور اس کی تھکاوٹ آپ کو پریشان بھی کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں گے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ آئپر ایکٹیوٹیز آپ کو کہیں گی کچھ نہیں اپنے آپ کو مضبوط کریں اور آگے بڑھتے جائیں میں بار بار کہہ رہا ہوں جہاں یہ سال چیلنجز کا ہے وہاں یہ سال بڑی کامیابیوں کا سال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ذرا منت بائی منت جو ہے وہ آپ کو اس سال کا اوورویو دے دیتے ہیں کیونکہ ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ہم آپ کو جو ہے اپنی منتلی اور ویکلی پریڈکشنز میں بتائیں گے تو جنوری جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر ون لائنر کی بات کروں تو یہ ایکزاوسٹنگ سٹارٹ ہوگا سال کا جنوری میں آپ کو تھکن کا احساس ضرور ہوگا کیونکہ جنوری سے پہلے ہی دسمبر کے انڈ میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے کام کی چیزیں بڑھ گئی ہیں پرکشش طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو مراعات نظر آ رہی ہیں لیکن اس وقت ایک چیز بڑے دھیان سے رکھئے کہ اپنی جو ہے نا کیپیسٹی سے زیادہ کام مت کریں جب آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کریں گے زیادہ تھک جائیں گے اپنے کاموں کو پورے طریقے سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا آبائیں گے ٹھیک ہے کہ ایریز ملٹائے ٹاسکر ہوتے ہیں مونو ٹاسکر نہیں ہوتے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کام کر رہے ہیں نا ایک وقت میں سو سے زیادہ کام تو نہ نہ کھولیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر لیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک وقت میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا یہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اس سال کا آغاز تھوڑا پچیدہ ہو سکتا ہے جنوری میں تھوڑا تکاہ دینے والا ہو سکتا ہے لیکن کامیابی ہیں آپ کے جو ہیں وہ ارد گرد رہیں گی فیبری کا بات کر لیں تو فائری ٹیمپریچر یہ آتشی مزاج کا مہینہ ہوگا لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ سٹیٹ فاورڈ ہے تو پھر آپ سٹیٹ فاورڈ لی بات کریں گے تو آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اترے گی آپ کے دوست آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو مدد فراہم کریں گے آپ کو حوصلہ دیں گے آپ کو حمد دیں گے یہ مہینہ حکمت عملی بنانے کا مہینہ ہے اس مہینے پلاننگ کر کے آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں مارچ کی بات کر لیں تو مارچ کا ٹیگ لائن جو بنتا ہے یا مارچ کی جو مطلب ون لائنر جو اس کا بنتا ہے وہ بنتا ہے باؤنسنگ بیک ویڈ سٹائل آپ کے اندر جو تھکن تھی وہ ساری تھکن اترنے کا ٹائم ہے پارٹیز بھی بن سکتی ہیں تعلقات ہموار بھی ہو سکتی ہیں کوئی قیمتی دوست کو ریلیشن چیپ کوئی محبت وہ آپ کو مل سکتی ہے تو مارچ تو آپ کا حسی مزاق پریم اور جو ہے وہ اس میں گزرے گا پھر آ جائے گا جی اپریل اپریل میں تھوڑا سا آپ کو اتیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ no one tells you what to do اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اردگرد تو ہیں لیکن آپ کو بہت زیادہ اچھی گائیڈنس لوگوں سے نہیں مل رہی اس لیے اپنے inner voice کو سنیں اپنی spirituality کو سنیں اپنے آپ کو محسوس کریں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے کسی کی مدد لیے بغیر بھی آپ اپنے مالی اور ذاتی وسائل اس کو بروے کارلاتے ہوئے ذاتی اور مالی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں نئے تعلقات آپ کے لیے ضرور بنیں گے جیسے میں نے ارز کیا جنوری اور فروڑی میں بن رہے ہیں تو مارچ میں جو ہے نا اس میں آپ کو اوصلہ اوزائی بھی مل رہی ہے اور پھر اپرل میں آکے کچھ تعلقات آپ کے لیے فائدہ من ثابت بھی ہو گئے میں کی بات کر لیں تو میں تو آپ کے لیے فلائٹ کا مہینہ ہے جی چاروں طرف سے راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے اس مہینے میں آپ اپنے پیاروں کے درمیان گھرے میں ہوں گے آپ کی زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات ہوں گے گھر میں ہوں گے محفوظ ہوں گے مطمئن ہوں گے اور بغیر ہچکچائے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور کامیاب ہوتے چلے جائیں گے لیکن صرف اس وقت اتنا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے جون جو ہے وہ بھی بڑے بیوٹیفل مومنٹس لے کے آ رہا ہے جون کی ٹیگلائن بنے گی بیوٹیفل مومنٹس اہیڈ دوستوں کے درمیان آپ کی قدر بڑھے گی آپ کے کاروبار میں آپ کی ساکھ بڑھے گی آپ کے سوشل سیکٹر میں آپ کی ساکھ بڑھے گی جذبات بڑے جو ہے وہ پور سکون ہوں گے محبت اردگرد ہوگی صلاحیتیں بہت ہوں گی کامیابیاں آپ کے اردگرد ہوں گی تو بس پھر موجی موجہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے لیکن راوی اس وقت تک صرف چین لکھتا ہے جب تک آپ اللہ کے قریب ہیں اللہ سے دور ہوں گے نیگٹیوٹی میں جائیں گے تو راوی بچین بھی کر دے گا جولائی کی بات کر لیں تو جولائی جو ہے نا یہ زبردست کارکردگی دکھانے کا مہینہ ہے اور جولائی کی ٹیگلائن بنے گی فارمیڈیبل ایفیشنسی تو یہ ایفیشنسی دکھانے کا مہینہ ہے زبردست کارکردگی دکھانے کا مہینہ ہے سب کی نظریں آپ کے اوپر ہوں گی آپ سپوٹ لائٹ میں ہوں گے آپ اور آپ کا کام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگا ہاں آپ کی چھوٹی چھوٹی گلتیاں بھی لوگوں کی نظروں میں ہوں گی اور آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی لوگوں کی نظروں میں ہوں گی آپ کا سوشل سیکٹر آپ کو بک اپ بھی کر رہا ہوگا لیکن اس وقت آپ کو اپنے آپ کو اللہ سے جھوڑے رکھنا ہے نہ تو لوگوں کی خوشامت اور لوگوں کی تعریف سے آپ نے پھولنا ہے اور نہ لوگوں کی تنقید سے آپ نے اپنے کام سے پیچھے اٹنا ہے اپنا کام کرتے جائیں کامیابی آپ کے لئے بہت اچھی ہیں کیونکہ اس وقت مارس اور مشتری یعنی مریخ اور مشتری جو ہے یہ دھنوں آپ کی کامیابی کی راہیں ہموار کر رہے ہوں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی بنائیں گے اگست میں چیزیں تھوڑی سی بدلیں گی اگست کی ٹیگ لائن ہے ہینڈل ویڈ کھیر تو اگست میں دوسروں کی بات سنیں بغیر اپنی رائے مات دیں اگست میں گفتگو نقصان دے سکتی ہے زیادہ مطلب ہارش گفتگو کی بات کروں بحث مباعثہ تو اپنی رائے بغیر سوچے سمجھے مات دیں ورنہ پرچان ہوں گے اور جس موضوع سے آپ واقف نہیں ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دینے سے بلکل گریز کر لیں کیونکہ بعض اوقات انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی لفظ لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتے تو یہ تکلیف دے جملے بولنے سے گریز کر لیں کاروبار نوکری جو ہیں اس میں تھوڑا سا دلیر ہو کے آگے پڑھنا پڑے گا کیونکہ آپ دلیر ہوں گے بے خوف ہوں گے تو آپ مشکلات کا مقابلہ ایسے زبردست طریقے سے کریں گے کہ آپ کو کم ہی کوئی نہیں ہوگی اس وقت غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا کرنے اور غلط فہمیاں پھیلانے والوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے سے گریز کر لیں یہ مہینہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے سبتمبر جو ہے وہ بڑا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے جی اس کی ون لائنر بنتی ہے لف ڈرائیمز محبت کو فتح کرنے کا مہینہ ہے لف میریجز رینج میریجز کی جو پوزیشن ہے وہ غیر ممولی طور پر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور وینس جو ہے وہ آپ کی محبت کے تعلقات کو بہت مضبوط کرے گا غیر معمولی شخصیات آپ کی زندگی میں آئیں گی محبت کے معاملات غیر معمولی طور پر اچھے ہوں گے محبت کے معاملات غیر معمولی طور پر تیزی سے پروان چڑھیں گے اس کے علاوہ کاروبار اور نوکری کے معاملات میں محبت کو جو ہے وہ ایڈ کرنا تھوڑا سا نقصان دے ہو سکتا ہے اور دوسرا کاروبار اور نوکری کے معاملات میں چیزوں میں تھوڑی سی رکاوٹ بھی آ سکتے اس لئے صبر اور تعمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا مختلف رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں وہ آپ کو سلو ڈاؤن تو کر سکتی ہیں لیکن آپ کو سٹاپ نہیں کر سکتی یہ بلکل یاد رکھئے گا یہ مہینہ محنت کا ہے پرجوش طریقے سے آگے بڑھنے کا ہے کامیابی حاصل کرنے کا ہے اور آگے بڑھتے جانے کا مہینہ ہے اکٹوبر جو ہے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس ڈیفیکلٹ ٹو سٹے کول ان دس منت تو وہ یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت جذباتیت بہت باڑی ہوگی آپ کا دل اور دماغ تھنڈا رکھنا بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیارے آپ کی زندگی میں رہیں آپ کے اردگرد رہیں اور زیادہ زیادہ قریب رہیں تو پھر جذباتیت پہلکل چھوڑنی ہوگی اگر آپ کو لگے کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں تو ایک قدم پیچھے آٹکے پھر جو ہے وہ کام کر لیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ کو پاس کرنے کو تو بہت کچھ ہے کام کریں لیکن ضرورت سے زیادہ تیزی مت دکھائیں کیونکہ جلدبادی اور جذباتی ہے تو میں جب آپ اپنی چیزوں کو ریپ اپ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا نومبار جو ہے وہ بڑا اہم مہینہ ہیں سگنیفیکنٹ پراغرس اس کی ٹیگلائن بنتی ہے اہم پیشرفت اس مہینے میں ضرور ہوگی اور جو لوگ آپ سے متفق نہیں ہیں جو لوگ آپ کے رائے سے اتفاق نہیں رکھتے ان کے ساتھ سختی برتنا ان کے ساتھ بحث مبایسہ کرنا ان پہ جھپٹ پڑنا آپ کو انتہائی نقصان دے گا چیزیں نومبار میں تھوڑی مشکل ضرور ہوں گی لیکن آرام کر لیں سکون سے آگے بڑھتے جائیں بڑے فائدے آپ کو ضرور ملیں گے اور یہ جو ہے نا اپنی کوششیں اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے کریں یہ سال اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ بڑی بڑی خوش خبریاں لے کے آ رہا ہے آپ کے لیے تو دلے رہو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا دسمبر کی بات کریں تو انکرنڈیبل اپرچونٹیز کا مہینہ ہے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز آپ کو دسمبر دوزار چوبیس میں دیکھنے کو ملیں گی کہ یہ اس سال کا سب سے لکی مہینہ آپ کے لیے ثابت ہوگا ناقابل یقین حد تک آپ کو محقے ملیں گے اور ناقابل یقین حد تک آپ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس مہینے میں پسند کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس مہینے میں کاروبار نوکری کے والے سے شاندار پرفارمنسز بھی دکھائی جا سکتی ہیں تریف حاصل کی جا سکتی ہے محبت کے میدان میں جو ہے وہ جھنڈے گاڑے جا سکتے ہیں سفر بہت اچھا ہو سکتا ہے اوورال یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا یہ نہیں یہ جو پورا سال جس کا ہم نے تھوڑا تھوڑا اوورویو آپ کو بتایا ہے یہ سال آپ کے لیے پوزٹیو انرجی کا سال ہے آپ کو اروج کی طرف لے کے جانے کا سال ہے اور وہ جو پلینٹس میں آپ کی طرف اروج آ رہے ہیں وہ جو آپ کے لیے رائز بن رہے ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے یادگار رہے گا اور یہ سیارے جو اس وقت آپ کے ذائچے میں ہیں بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں تو اوورال یہ سال آپ کے لیے بڑا یادگار بھی ہے بڑا اہم بھی ہے بڑا خوبصورت بھی ہے تو پھر جو چیزیں خوبصورت ہوں اہم ہوں اس کو پھر جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے جتنے قریب رکھ سکتے ہیں رکھیں تو پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں کیسے بھرتا ہے ناظرین یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایسٹیز اثر انداز ہوتی ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارسلی اثر انداز ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکاریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچہ کی طرف آنا چاہیں تو ہم اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی جو ہے وہ پوش کر دیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے سلامتی دے ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں اللہ حافظ